پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں چیمپینز ٹروفی کے میچز کے معاملے میں بھارت کو پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے لوگوں کی رائے کیا ہے وہ سنتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ سے باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان کو بلکل چیمپین ٹروفی کروانی چاہیے کیونکہ انڈیا کے آنے سے نہ آنے سے بلکل فرق نہیں پڑتا ہاں اگر وہ آ جاتے تو اس سے یہ ہو جاتا نا کہ کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتی اگر وہ نہیں آتے نا تو پاکستان کو بھی اقدام لینا چاہیے کیونکہ انڈیا کو پاکستان میں آنا چاہیے کیونکہ انڈیا بہت دیر بار ہماری ہوم لینڈ پہ آئے گا ڈیفرنٹ پلیر آئیں گے فرسٹ و فال ویراث کولی ہے جو اس کو بہت زیادہ فین ہے پاکستان میں انڈیا کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب آسٹریلیا آ رہا ہے انگلنڈ آ رہا ہے ساؤتھ ایفریقہ آ رہا ہے تو پر انڈیا کو کون سا ایسا سیکیورٹی ایشو ہے اگر پہلے ہی انہوں نے ڈی سین لیا ہوتا کوئی ایون بڑا نہ کھیلا ہوتا انڈیا جا کے تو آج انڈیا انکار نہ کرتا چاہیے کوئی سکیورٹی ایشو نہیں ہے بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں نیوزی لینڈ آئی ہے انگلینڈ آئی ہے سب ٹیمیں آ رہی ہیں انہیں ویسے مسئلہ ہے ہم سے یہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اب یہ سیاست کھیل میں ڈا رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ویلکم کیا ہر آنے والی ٹیم کو تو انڈیا کے بیٹ تو مشکل ہے ٹرافی کے مزہ نہیں آنا بھئی تو ایک میچ دیکھنے والا ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا تو آئی سی سی کے ہونے چاہیے ان کو بین لگا دیں یہ انڈیا نے منع کیا نا بھئی ہم نے انہوں کے ساتھ نہیں کھیل نہیں تو پاکستان والوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو وہ منع کر رہے ہیں تو پھر انہوں کو بھی نہیں جانا چاہیے لوگ نراز ہیں آپ بہت سارے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ کیوں نہیں انڈیا ٹراول کر رہا اور پاکستان آ رہا ہے کیونکہ 2023 میں شاید ہم اس آس میں گئے اس تھوٹ پروسس سے گئے کہ نہیں اب جب چیمپنز ٹروفی ہوگی ایسی سی کے لیے سب نے کہا تھا ایشیا کب کے لیے سب نے کہا تھا کہ ایسی سی ہے وہ کوئی بات نہیں آئی سی سی کے خلاف کوئی میمبر بورڈ نہیں جائے گا آئی سی سی کی ساری ڈیمانڈز کو پورا کرے گا مگر ایسا ہوتا ہوا ابھی تک دیکھتے ہیں ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ تو سویرہ بلکل ایسی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر آئی سی سی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ چیمپنز ٹروفی کو پاکستان سے لے جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات کر جائیں گی کہ پاکستان نے کیا موقف اختیار کرنا ہے جیسے ابھی سیٹی صاحب بتا رہے تھے کہ آئی سی سی بی سی سی آئی اور پی سی بی ان تینوں میں سے کوئی اگر سب سے زیادہ مشکل میں ہے تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہا یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی کے مابین ہونے والی جو باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بلکل بھیکار یہ وقت کا زیادہ ہے اصل بات ہونی ہے حکومت کی سطح پر اگر حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی ہیں حکومت ایک دوسرے کے ساتھ اگر رضا ملنے کا اظہار نہیں کرتی ہے تو پھر تو یہ چیمپنز ٹروفی پاکستان سے جانے کے امکانات سیٹی صاحب کے مطابق یہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلی جائے گی کیونکہ وہ شفٹ کر سکتی ہیں آئی سی سی برکل سو بیکڈور ڈیپلومیسی ایک سلوشن جو سیٹی صاحب نے بتایا کہ بیکڈور ڈیپلومیسی ضروری ہوگی اور یا پھر اگر وہ نہیں ہوا تو ایونچلی پھر سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو کیا ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ کرنا پڑے گا مگر کتنا مشکل ہوگا حافظ جہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب نے آؤٹ لاؤڈ یہ بات کہ ہم ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ ایک یوٹن کی بات جو دوسرا سویرا جیسے ابھی سیٹی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم دوہزادتئیس کے ورلڈ کپ کے لیے گئے تو اس سے پہلے جب ایشیا کپ ٹریکٹ ٹورنمنٹ کی بات چیت ہوئی تو پاکستان کی طرف سے یہ بات تھی کہ اگر آپ اس مرتبہ ہائیبریڈ موڈل پر جا رہے ہیں تو پاکستان بھی ہائیبریڈ موڈل پر جائے گا اور اس وقت پاکستان کو چاہیے تھا دوہزادتئیس کے ورلڈ کپ میں کیونکہ اس سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پچیس کی چیمپنز ٹروفی پاکستان میں تو پاکستان نے اگر وہاں پر یہ ایک نرمی دکھائی تو اس کا ہو سکتا کہ آج پاکستان کو نقصان ہو رہا اور پاکستان نے جو نقصان اٹھایا ہے آج وہ ساری کی ساری چیزیں اسی انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جی سمیرہ خان صاحبہ سینے صحافی ہیں اور کور کرتی ہیں فورن آفیس کو سیاسی معاملات پر اور سفارتی تعلقات ہیں جو ملکوں کے اس پر گہری نگا ہے السلام علیکم سمیرہ خان صاحبہ بہت شکریہ اب شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا آپ نے دیکھا اس کو اور کیا جب یہ جی شنکر صاحب پاکستان آئے بھارتی صحافی بھی آیا پاکستان میں ایک الگ سے ملاقات بھی ان کی پاکستان کے حالہ حکام سے ہوئی تو یہ جو کرکٹ کے تعلقات ہیں پاکستان اور بھارت کے مبین اس حوالے سے کیا چیزیں آپ نے وہاں پر محسوس کی گئی ہیں اور کیا کرکٹ واقعی ایک اہم موضوع کے طور پر وہاں پر زیر بیس رہی جی بالکل ایسا ہی ہے ایسی او جو ہے وہ بلکہ جتنی بھی یہ چیزیں چل رہی تھیں ابھی ورلڈ کپ کے حوالے سے اور بھارت کی ادم شرکت کے حوالے سے کیونکہ فورن افیرز ہم کور کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کچھ وقت سے پہلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور غالباً دو سے تین ماہ پہلے ہی یہ کچھ ڈسکاشن ہماری ہوئی تھی انٹرنلی بھی جب ہم چینل مینجمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں یا کچھ ڈسکاشنز ہوتی ہیں تو میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کیونکہ ہم ڈپلومیٹس ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں اور ایک واہی باہر ہی تھی کہ اس معاملے پر آ کر کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ ایک بدمزدی کی جانت جائے گی بات تو بیڑا کے وہ چیز سامنے آئی ہے اور ایس ٹیو کی جو آپ نے بات کی ایس ٹیو میں لگ بھگ گیارہ سے بارہ بھارتی صحافی آئیتے ہیں ان کے جانے مارے نام جتنے تھے وہ پاکستان آئے ہیں انہوں نے انٹرویوز کیے یہاں پر اور پاکستان میں بھی پولٹیکل پارٹیز کی جانت سے ان کے ایس کی جانت سے یہ باقاعدہ کہا گیا ہائی لائٹ کرتے کہ کرکٹ کو فلارش کرنا چاہیے دونوں ملکوں میں کیونکہ پاسٹ میں بھی کرکٹ ڈپلومیٹسی نے بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس لیے کرکٹ پر شاید زیادہ ایک بازے فوکس تھا وہ تھا مگر اس ویری انفورچنٹ میری خود بھی بلکی ابھی دکتر خانجہ کے حکام سے بھی ہماری بات چیز ہو رہی ہے اس پر بھی ایک بیان جو ہے وہ آپ کو جلد سامنے نظر آئے بلکل جی اور انتظار کریں گے ہم اس بیان کا کیونکہ پتا چلے کہ ایکچولی اب کہاں کس طرف آگے جو ہے یہ سلسلہ جائے گا ہمیں جہاں ہم یہاں پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہاں اکروس دی بورڈر کیا تاثرات ہیں کیا بات ہو رہی ہے بکوز بھارت میڈیا اس وقت جو ہے وہ ساؤت آفریکا شفٹ کرنے کی باتیں آ رہی ہیں بھارت میڈیا کی طرف سے کہ چیمپینز ٹروفی شفٹ کر دی جائے تو بورڈر کے اس پار سے ہمیں سیڈیا سپورٹس جرنللسٹ ویوک نے جوئن کیا ہے ویوک ویلکم ٹو دو شو سب سے پہلے یہی جو سوال اس وقت شاید میرے ذہن میں میرے لغز میرے لفظوں میں ہے آپ کے لیے بھی ہے چیمپینز ٹروفی کیا ٹیم انڈیا ٹراول کرے گی ٹیم انڈیا اگر نہیں ٹراول کرے گی کیا رد عمل ہونا چاہیے آئی سی سی کا اور کیا ایونچلی ہمیں پھر یہی دیکھے گا کہ ہائیبرٹ کی طرف جائیں گے آپ کی طرف کیا کس طرح کا محول ہے اس وقت اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پورا کا پورا چیز سیچویشن کافی امیوزنگ لگ رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آخر میں پہلے سے اگر انڈیا دوہزار تیس ایشا کپ میں آتا اور ابھی منہ کر دیتا تو سپرائز ہوتا یہ ایک stand کنسسٹنٹ رہا ہے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے اور انڈیا گورنمنٹ پہلے دس سال سے ایک ہی ہے سام ہے ڈیسی ہوئے ہیں اگر آپ نے حیبید موڈل فر پی سی بی اور اس کے علا ب sensations نہیں ہے اب آپ پیسی بھی پی سی بھی پی سی بھی خواب نہیں سکتا کیونکہ جو انویسمنٹ آپ سب لوگوں نے کری ہے پی سپس کرنے کے ایک پین سے. بہن پر اگر آپ نے پیسی کے ایک سپس کرنے کے مشتم ہوسٹیگ رائٹس بھی چھوڑ دیا اور اس کا جو ریو نیو آتا ہے وہ بھی چھوڑ دیا تو پی سی بھی لگ بھگ بینک رپسی کی طرف پہن جائے گا جو سب سے بہتا ہے اور رہی بات یہ کہ ہم سب کا خیال ہے ہم سب بہت خلاریٹی کے ساتھ ہے کہ اندین ٹرکٹیم ہمیں طرف پاکستان